بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلم على رسول کریم یہ ایک کورس ہے رمضان کیسے گزاریں اس کورس میں یہ ایک کورس ہے رمضان کیسے گزاریں اس کورس سے کیا چیز آپ کو پتا چلے گی رمضان سے مطلق آپ کو کیا فائدہ ہوگا تو اس کو سمجھ دیجئے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کو تو رمضان کی اہمیت کا ہی نہیں پتا ہوتا تو جو انشاءاللہ یہ کورس پڑھے گا احتمام سے کرے گا اس کو رمضان کی اہمیت کا اندازہ ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات رمضان کی اہمیت کا تو پتا کچھ نہ کچھ پتا ہوتا ہے لیکن ان سب کے باوجود انسان کے اندر کچھ کرنے کا عظم نہیں ہوتا بھئی رمضان تو ہے لیکن مجھے کیا کرنا ہے کوئی اہمیت سے آزائم نہیں ہوتے تو اس کورس میں انشاءاللہ آزائم کا پتا چلے گا ایک مسلمان کے رمضان میں کیا آزائم ہونے چاہیے پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ کرنے کے آزائم بھی ہوتے ہیں بھئی کچھ کرنا ہے رمضان آرہا ہے سب لوگ کچھ رمضان میں ہیں ہمیں بھی رمضان میں کچھ نہ کچھ کرنا ہے عبادتیں کرنی ہیں لیکن کیا کرنا ہے یہ تفصیل سے پتا نہیں ہوتا رمضان میں کیا آمال کرنے ہیں تفصیل سے یہ پتا نہیں ہوتا قرآن میں حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں کیا وضاحت ہے یہ تفصیل سے پتا نہیں ہوتا پھر بعض اوقات یہ بھی پتا ہوتا ہے یعنی یہ بھی پتا ہے کہ کیا کرنا ہے لیکن کیسے کرنا ہے یہ بہت اہم چیز ہے یہ پتا نہیں ہوتا منصوبہ بندی کرنا نہیں آتی عمال تو پتا ہیں لیکن وہ سارے عمل کرنے کیسے ہیں منصوبہ بندی کرنی نہیں آتی اس کی وجہ سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان بہت سارے عمال میں سے یا تو ایک ہی عمل کو لے کے بیٹھ جاتا ہے بقیہ عمال کو چھوڑ دیتا ہے مثلا قرآن پڑھ رہے ہیں تو قرآن ہی پڑھے جلے جا رہے ہیں نوافل، ذکر، دوسرے عمال نہیں یا عبادت میں لگے ہیں تو دین سیکھنا اس کو چھوڑ دیا یا دین سیکھنے کے میں لگے تو پھیلانا چھوڑ دیا یا سب میں لگے تو پھر کیا نقصان کیا کہ اپنی ذات میں لگے ہوئے ہیں بچے ہمارے کیا کر رہے ہیں بیوی کیا کر رہی ہے ہمارے گھر کا محول کیسا ہے رمضان میں اس سے بے خبر ہو گئے اور اکیلے ہی لگے ہوئے ہیں بس اپنا رمضان بنانے میں تو بعض اوقات منصوبہ بندی کرنا نہیں آتی کہ بہترین رمضان ایسے گزارا جاتا ہے کہ انسان خود بھی لگے اونچے مقاصد میں لگے رمضان کو وصول کرے اور وہ سارے کام کرے جو کرنے چاہیے اور نہ صرف خود لگے ایسا نظام گھر کا لے کے چلے کہ سب گھر والے بھی الحمدللہ اس کی برکت سے عامال میں مشغول ہوں سب کا رمضان اچھا گزرے تاکہ سب کی وجہ سے اس کے لیے بھی یہ سارے کے سارے اس شخص کے لیے بھی معاون بنے تو یہ تو اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ ان کو منصوبہ بندی کرنے نہیں آتی ایک کو لے کے باست کو چھوڑ دیتے ہیں پھر بعض اوقات یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں پتہ تو ہوتی ہیں مثلاً رمضان کی اہمیت کبھی کچھ نہ کچھ پتہ ہے کرنے کے عزائم بھی ہیں کیا کرنا ہے یہ بھی پتہ ہے کیسے کرنا ہے یہ بھی پتہ ہے لیکن ایک بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ وہ جو جذبہ ہوتا ہے یہ سب کے ساتھ یہ پیش آتا ہے اکثر لوگوں کے ساتھ جذبہ باقی نہیں رہتا یکم رمضان کو جذبہ بہت ہوتا ہے اور آہستہ 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 وہ جذبہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور درمیان رمضان تک بس معمولی ہو جاتا ہے پھر جب آخری عشرہ آتا ہے پھر تھوڑا سا جذبہ بیدار ہو جاتا ہے اور یوں پورا رمضان گزر جاتا ہے تو میں نے عرض کیا کہ ہمارے ساتھ رمضان میں پانچ مسائل ہمیں ہوتے ہیں ہمیں بعضوں کو اہمیت کا نہیں پتا بعضوں کو اہمیت کا پتا ہے ان کے کچھ عزائم نہیں ہوتے بعضوں کے عزائم ہوتے ہیں لیکن ان کو تفصیل سے یہ نہیں پتا ہوتا کہ کرنا کیا ہے یہ پتا ہوتا ہے کرنا کیا ہے لیکن ان کو منصوبہ بندی نہیں کرنا آرہی ہوتی گھر کے کام کاج کیا بڑا وقت افتاری سہری میں نکل گیا یا ایک عمل میں نکلا تو تلاوت میں لگے تو دعا رہ گئی دعا میں لگے تو تلاوت رہ گئی دونوں میں لگے تو ذکر رہ گیا ذکر میں لگے تو نوافل رہ گئی عبادت میں لگے تو دین سیکھنا رہ گیا سیکھنے میں لگے تو پھیلانا رہ گیا اپنی ذات میں لگے تو دوسروں کو سکھانا رہ گیا دوسروں تک پہنچانا رہ گیا خود لگے تو بقیہ گھر کا کچھ نہیں پتا بچے کھیل لیں کیا کر رہے ہیں پھر ہم سب کے ساتھ جو یہ مسئلہ ہوتا ہے جذبے کا تو الحمدللہ یہ رمضان کیسا گزارے ہیں یہ ایک ایسا کورس ہے اس کو آپ رمضان منیجمنٹ کہلیں کہ اس میں ان ساری باتوں کا حل ہے اور یہ گویا کہ ایک ٹائم ٹیبل ہے یہ ایک ٹائم ٹیبل ہے اور ایک منصوبہ بندی ہے اور ایک معتدل رمضان گزارنے کے لیے ایک بہترین منصوبہ بندی کا طریقہ کار اس میں ہے اور اس کے اندر یہ تقریبا تیس صفے ہیں اور اس کے اندر پہلا جو باب ہے اس میں رمضان کی اہمیت ہمیں پورے رمضان باقی رہے اس کا طریقہ کار بتایا گیا ہے اور انسان اس کو لکھ لے اور اس کا جو دوسرا باب ہے اس میں تین آزائم یا چار آزائم ہیں رمضان گزارنے کے لیے چار آزائم ہیں ایک انسان کے اونچے مقاصد اونچے آزائم کیا ہونے چاہیے اور ان کی منصوبہ بندی کا طریقہ بتایا گیا ہے اور اس کے بعد آخیر میں رمضان کے سنتالیس معلوم معمولات ہیں اور بڑے منظب انداز میں سہری سے لے کے سہری سے لے کے رات سونے تک مثلا آپ سہری میں اٹھیں تو فجر کی نماز تک کیا کریں اس کو سمجھایا گیا ہے اور سہری سے لے کے فجر کی نماز تک کیا کریں اس کے تقریباً چودہ معمولات بتائے گئے ہیں اس تیرہ معمولات اور پھر فجر سے لے کے اشراق تک آپ کیا کریں اشراق سے لے کے زہر تک کیا کریں اسر سے مغرب تک مغرب سے عشاء تک عشاء سے سونے تک اور پھر پورے رمضان میں تو بہرحال اس کورس کو کرنے سے اللہ کی ذات سے امید ہے اس کو کرنے سے ہر ایک بہت منظم ہو سکتا ہے اور یہ گھر میں جتنے بھی افراد ہوں گے ہر ایک اپنا ٹائم ٹیبل اس سے بنا سکتا ہے یہ ایک چھوٹا سا کتاب چاہے اور ٹائم ٹیبل اس سے اپنا بنا سکتا ہے